اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن یوٹیوب چینل فیوچر سٹار پہ آپ کو ایک بات پھر خوش آملیت کہتے ہیں امید ہے آپ کو پہلے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی ناظرین سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے ایک انٹرڈکٹری ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس کے ذریعے سے آپ معاشرے میں پرامل رہنے کے حصول سیکھ سکتے ہیں ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پولیس رولز اور نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بریف کیا تھا تو اس کے بعد ہم نے کچھ جو ویڈیوز بنائی تھی وہ جوبز کے انفرمیشن کے حوالے سے تھی تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ویڈیو دیں گے ویڈیو پروائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے شہری ہونے کے ناتے آپ اپنے معاشرے میں مختلف جو پریشانیاں فیس کرنا پڑتی ہیں اس میں سے آپ اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کس حد تک مستفید ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے مکمل ہنٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھائے ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ ویڈیو ٹائم کی وجہ سے پارٹس میں ڈوائیڈ کرنے پڑے گی کیونکہ انفرمیشن بہت قیمتی ہے اور کچھ لینٹھی بھی ہے تو آپ کو ساری بات سننا ضروری ہے تاکہ آپ پورا جو کیونکہ بسیکلی ہم رولز اور کچھ طریقہ کار بتائیں گے تو طریقہ کار جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نیکسٹ ویڈیو بھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ فرسٹ ویڈیو پہلے مکمل دیکھنے پڑے گی تو دوسری بات یہ کہ آپ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز اور نوٹفکیشنز آپ کے پاس پہنچتے رہیں تو ناظرین آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو لیکچر وہ ویڈیو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو پتایا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا How to live in society peacefully ایک پاکسانی معاشرے میں آپ پورا من رہنے کے لیے کن کی نصولوں پر عمل پیرا ہو کر مستفید ہو سکتے ہیں اس کا پارٹ فرسٹ ہم نے یہ آپ کو تو اس میں اب دیکھیں یہ میں نے ہیڈ بنایا کہ آپ کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے کیا کرنے چاہیے اب دیکھیں معاشرے میں بہت سی پریشانی آتی ہیں مشکلات آتی ہیں حادثات رونما ہوتے ہیں پریشانی آتی ہیں تو عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میرا فرض ہے کیا میرا حق ہے کیا میرا رائٹ ہے تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیں اس میں میں نے تین ابھی جو آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانا چاہیں گے اگر آپ ذمہ داری شہری ہونے کے ناتے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر روڈ ایکسیڈنٹ قتل یا کوئی واردات آپ ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں آپ اس کے وٹنس ہیں آپ اس کے گواہ ہیں آپ کے سامنے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی بندہ قتل ہو گیا کوئی واردات ہو گئی ہے موبائل سنیچنگ کی منی ٹرپ کی یا کوئی اگر کوئی واردات ہو گئی ہے تو آپ کے اس میں وٹنس ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اسی طرح خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ خود آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ یا قتل ہو چکا ہوتا ہے وہاں پر باڑی موجود ہے تو اس کے بعد وہاں پر لوگ کی کٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو عام شہری ہونے کے ناتے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے آپ کو وہاں پر کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اپنے اس پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں دیکھیں روڈ ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ سب سے پہلے ہم روڈ ایکسیڈنٹ کی بات کریں گے روڈ ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ موسٹلی شہر کے اندر جو ہیں وہ تو خواتین و ناظرین جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ان کی وہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آتے ہیں تو تیز رفتاری پہلی ریزن ہوتی ہے کسی بھی روڈ ایکسیڈنٹ کی خاص طور پر موٹر سیکل ہوگی گاڑی ہوگی کار ہوگی تو موٹر سیکل سوار جو ہیں شہر کے اندر میں بات کروں گا اندرون شہر میں جو موٹر سیکل سوار ہوتے ہیں نوجوان لڑکے یا کوئی بھی مرد تو ان کو خاص طور پر اس بات کا خیال لکھنے سے یہ کہ تیز رفتاری سے وائڈ کریں تیز رفتاری آپ یقین کریں ایک لمحے میں ایک سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے ساری کے انسان اپنی زندگی تو گواتا یا ساتھ دوسروں کے بھی زندگی کے نقصان ہو جاتا ہے تو تیز رفتاری کسی بھی گاڑی کی ہو وہ خطرے کا باعث منتی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں دوسری بات آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گاڑی آپ سننے میں دیکھتی ہوں گے کہ کار اور موٹر سیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کار اور بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سیکل اور بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں جو موٹر سیکل سوار ہیں موٹر سیکل سوار کی غفلت کی وجہ سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اب دیکھیں کومن سینس کی بات ہے کہ ایک جو کار یا جو بس ہے جو مینی ٹرک ہے وہ مین روڈ کے اوپر گزر رہا ہے تو پیچھے سے یا دائیں بائیں سے یا سائٹ لنک روڈ سے جب کوئی موٹر سیکل مین روڈ پر آتی ہے تو وہ اچانک اس بڑی گاڑی کے سامنے آتی ہے تو اس کے لیے رکنا وقتی طور پر مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہیوی ٹرافیک ہے لٹی وی یا ایچ ٹی وی ٹرافیک جو ہوتی ہے اس کے لیے رکنا وقتی طور پر فوراں بریک لگانا یا کنٹرول کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے لیکن موٹر سیکل سوار جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنی تیز رفتاری پر کنٹرول کر کے اپنی جو کہتے ہیں کہ سینسز پر کنٹرول رکھتے ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے چھوٹے بچے جو ہیں وہ موٹر سیکل چلا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی بڑی گاڑی یا کوئی بڑا ٹرک وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا اب میں کیا کروں وہ ادھر ادھر موٹر سیکل جو ہے وہ ان کا ڈولنے لگ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں ٹائر سلپ ہو جاتا ہے یا بریک جلدی لگا دیتے ہیں وہ سلپ ہو جاتا ہے تو اس طرح موٹر سیکل سوار جو ہیں وہ غفلت کرتے ہیں آپ ہمیشہ یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی موٹر سیکل اور کار کا یا موٹر سیکل یا بس کا یا موٹر سیکل یا کسی بھی دیگر بڑی گاڑی کا اپس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں 99% جو ہے وہ غفلت موٹر سیکل سوار کی ہوتی ہے تو یہ خاص طور پر آپ خیال کیا کریں اپنے چھوٹے بچوں کو جو دس بارہ سال چودہ سال کے ہیں ان کو موٹر سیکل لے کر باہر نہ جانے دیں ان کو چلانے کی اجازت نہ دیں اور جو نوجوان لڑکے میرے دوست میرے بھائی چلاتے ہیں وہ بھی انتہائی کیا کریں جب مجھے بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو میں بھی ظاہری بات ہے نوجوان اپنی عمر میں میں بھی تیز رفتاری میں چلاتا تھا تو ابھی بھی خیر چلاتے تو سبھی تیز ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تیز نہیں چلاتا لیکن میں احتیاط بہت کرتا ہوں ہیلمٹ پہنتا ہوں مین روڈ پر جا کے ہیلمٹ بھی پہنا کریں لمبے سفر پر ہیلمٹ پہنیں اپنے گاڑی کے کاغذات اپنے موٹر سیکل کے کاغذات اپنے باز رکھیں نمبر آپ کا لازمی لگاوانا چاہیے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہیں لیکن کومن عام آدمی کو یہ ان پر فالو کرنا ضروری ہے سمجھا اس لئے رہیں تاکہ آپ کو ریمانڈ ہو جائے اور آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو وارد ایکسیڈنٹس ہیں حادثیں ہیں یہ کس لئے پیش آتے ہیں اور ان پر کیسے ان سے بچنا ہے تو اسی طرح جب کاری یا منی ٹرک وغیرہ بھی ان کا اپس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ بسیکلی ساری گیم جو ہے نا یہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آتی ہے تیز رفتاری آپ یقین کریں ساڈ کی لیمٹ ہے موٹروے کے اوپر یا جس روڈ کے اوپر ہائیوے کے اوپر اسی پہ جا رہے ہیں نوے پہ جا رہے ہیں سو پہ جا رہے ہیں آگے سے پولیس نے روگ لیا ہے تو پولیس کو غلط کہیں گے خود اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے تیز رفتاری پہ آپ کنٹرول رکھیں اپنی سینسز پہ کنٹرول رکھیں آپ جس بھی گاڑی پر ہیں آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ کے جو چانسز ہیں وہ نائنٹی نائنگ پرسنٹ ریڈیوز ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے قدرت کی طرف سے جو ہونے ہیں وہ اٹل ہے ہونے ہیں دیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی دیا ہے اس شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنی قل کو استعمال میں لاتے ہوئے احتیاط کرنا بھی انسان کا فرض ہے تو روڈ ایکسیڈنٹ میں روڈ ایکسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں جائے وقوع جو ہے یعنی جہاں پر واقعہ پیش آیا ہے جائے وقوع پر جو لوگوں کا رش لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں رش لگنا نہیں چاہیے بیسیکلی ٹھیک ہے جائے وقوع پر جب لوگوں کا حجوم ہو جاتا ہے خام خلو کی کٹھے ہو جاتے ہیں کیا ہو رہی حالانکہ کرنا کسی نے کچھ نہیں ہوتا ایک مندہ ذمہ داری لے لے کہ جی میں اس کو کیر کرتا ہوں میں اس کو ون فیو پر کال کرنی ہے یا ریسکیو پر کرنی ہے میں اس کو کرتا ہوں باقی سارے پیچھے ہٹیں ایک ذمہ دار شہری وہاں پر ہونا چاہیے ایک ذمہ دار وہاں پر کونفیڈنٹ بندہ ہونا چاہیے جو اکل سمجھ رکھتا ہو ان ساری باتوں کی جب ایک بندہ خود ہینڈل کر رہا ہے کہ جی باقی سارے پیچھے ہٹ جائے میں نے کال کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کال کر دیا اس نے ذمہ داری لے لیا آپ لوگ اس رش سے اس روڈ سے اس جائے وکوع سے دور ہٹ جائے تو اس طرح بھی خامخواہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے وہاں پر اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک سکیوٹی رسک ہوتا ہے لائف سکیوٹی رسک ہوتا ہے آپ شکرین کریں ڈسٹرک بہاولپور کے اندر سانے احمد پور جب ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا بڑا وہ اس میں جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا تو لوگ جو وہاں پر آئل ٹینکر گر گیا تھا اس میں سے تیل بھرنے کے لئے آ رہے تھے بار بار ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ یہاں پر اکٹھے نہ ہو یہاں پر آگ لگنے کا خطرہ ہے کیونکہ تیل ہے گاڑی ہے بڑی تو آگ لگی ہوئی تھی اس میں تو بار میں تماکہ ہوا اس سارے کے سارے ڈیڑھ سو دو سو جو لوگ تھے اس کی لپیٹ میں آگئے اور سارے آہستہ آہستہ سارے فوت ہو گئے ان کی لاشیں بھی اللہ معاف کرے پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھی اس حد تک وہ نقصان اٹھانا پڑا تو دیکھیں بیسیکل یہ ساری اکل و شور کی باتیں ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی ہے یہ مشین ہے یہ انجن ہے اس میں آگ بھڑک بھڑک سکتی ہے آگ اٹھ سکتی ہے آئل ہے آئل میں آگ لگ سکتی ہے تو آپ کا وہاں پر خام خائی کٹھے ہونا بنتا ہی نہیں ہے کوئی بھی وہاں پر کٹھے نہ ہو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے جمع ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے وہاں سے ہٹ بھی سکتے ہیں ایک بندہ ذمہ داری لے لے کہ میں یہاں پر موجود ہوں آپ سارے لوگ رستہ خالی کرنے یہ اگر کسی کی پہچان میں نہیں ہے کوئی اس کو نہیں جانتا تو آپ سارے لوگ یہاں سے دور ہٹ جائیں میں نے ریسکیو پر کال کر دی ہے میں نے ون فر پر کال کر دی ہے تو وہ بندہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اگر تو آپ کا وہ جاننے والا ہے دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے اس بندے کی تو آپ سب سے پہلے جس بندے نے ذمہ داری لینی ہے فا وہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جیب سے اس کا آئی ڈی کارڈ نکالنے کی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو کوئی موبائل نمبر نکالنے کوئی فون نمبر مل جائے یا موبائل مل جائے موبائل اگر انلاک ہے تو اس پر آپ پہلے نمبر پر اس کے کسی ریلیونٹ کا جو بھی لاسٹ کال ہی تھی اس کو آپ انفارم کر دیں کہ یہ جی کون ہے یہ کہاں رہتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گئے اس جگہ پہ تو آپ آس اپنے دو آجے اس طرح بندے کی آئی ڈی کارڈ نکٹی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کون ہے دوسری بار جب آپ ریسکیو پہ کال کرتے ہیں تو ہوتا گیا ایک ہی وقت میں مختلف لوگ ایک ہی جائیوکوہ پر کھڑے ہو کے کال کر رہے ہوتے ہیں سوالے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں جائیوکوہ پر جب حجوم ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بندے کی شنافتی یعنی کہ وہ بندہ جو ایکسیڈنٹ کا جس کے ساتھ ہوا ہے آپ وہاں پر گواں ہیں آپ نے ہوتے دیکھا ہے تو آپ اس کے بندے کی شنافتی ملوم کرنے کی کوشش کریں آپ صلاحی ادارے جیسے ہوتے ہیں پولیس ہوگی ریسکی ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ کال کریں دیکھیں ایک بندے کی میں بار بار بات کروں ایک بندہ ذمہ داری لے لے ٹھیک ہے جو ہم ختم کریں ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پر لوگ کٹھے ہو گئے ان لوگوں میں سے ایک بندہ ذمہ داری لے لے وہی سارا کام کرنا شروع کرے اس کی وجہ سے وہ رش بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد وہ بندہ کیا کرے آپ کیا کریں جس کے ساتھ ہی حادثہ پیش آیا ہے اس کی آپ شناک ظاہر کرنے کی کوشش کریں ادارے کو کال کریں ریسکیو ون ون ٹو ٹو پہ کال کریں اس بندے کے علاوہ ایک بندے کے علاوہ کوئی کال نہیں کرے گا جس نے کہہ دیا کہ میں نے کال کر دی ہے یا میں کر رہا ہوں اس کے بندے کے بارے میں دوبارہ کوئی کال نہ کرے ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعی کی ایک ہی حادثہ کی ہیلپ لائنز کے اوپر مختلف لوگوں اپنی طرف سے کال آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر جو نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں مطلقہ دارے کے ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے ایک پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ہی ہیلپ لائنز پہ آپ بار بار کال کریں گے تو ہیلپ لائنز پہ برڈن پڑے گا وہ بیزی بھی ہو سکتی ہے نمائندہ بیزی ہو سکتا ہے تو آپ کال کرتے ہیں جی فلان جگہ فلان روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ نوڈ ڈاؤن کر کے مطلقہ گاڑی کو بجوا دیتے ہیں ٹھیک دو تین منٹ کے بعد وہیں پر اسی اسی رش میں کھڑا دوسرا بندہ کال کر دیتا ہے کہ جی فلان جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ پھر نمائندے کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس کی کال ہمیں پہلے مصول ہو چکی ہے ہم نے یہاں پہ گاڑی بجوا دی ہے تو اس طرح اس قسم کی چھو یہ بیسیکلی چھوٹ چھوٹی پریشانیاں ہیں لیکن آپ یقین کریں ان چھوٹ چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے وہاں پر جو جس بندے کے ساتھ ہاتھ سا پیش ہے اس کو تو پریشانی ہے جو وہاں پر ذمہ تاری لے کے کام کر رہے ہیں اس کو بھی پریشانی ہے جن اداروں نے آ کر کام کرنا ہے ان کو بھی پریشانی ہے تو ایک وقت میں ایک بندہ کال کر دے وہ آئیں گے within 5 to 7 منٹس وہ پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا ریسکی 112 والے ہیں پولیس والے ہیں تو وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہ بارڈی کو اپنی کسٹڈی میں لے کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو رشہ ہے جو وہ آپ ختم کریں ایک بندہ ذمہ داری لے کے سارا کام خود کرنا شروع کر دیں تو within 5 to 10 منٹس یہ سارا حادثہ جو ہے جو جائے بکوا ہے وہ کلیر روٹ ہو جاتی ہے ٹرافک بھی ٹرافک کی روانے بھی چل جاتی ہے اور دیگر جو کام ہیں وہ بھی کرنے میں آسان ہی رہتی ہے تو یہ تھی ناظرین اب تک کی ویڈیو اب امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں گے اپنی نیکسٹ جو میں نے آپ کو ٹائٹل بتایا تھے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے یا آپ بعد میں پہنچ جائیں تو یہ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی انفرمیشن پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو آپ دوسروں کو شیئر بھی کیجئے گا یہ بہت اہم معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی کیوریز بھی ہوئیں تو وہ بھی آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کی کیوریز کو کلیئر آؤٹ کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ